دیکھ لیجئے آپ یہ خبر ہے بیتول سے بیتول کی کئی مہیلہیں جس کا جکرم شروعات میں کر رہے تھے اس سمیں سڑک پر ہے اور لگاتار جنتا کی سیبہ میں لگی ہوئی ہے یہ تصویریں دیکھئے گا ہم آپ کو پوری تصویریں دکھاتے ہیں کئی مہیلہیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی تیہ کر رکھی ہے کہ کون کتنے بجے آئے گا اور اس گاؤں میں کورونا کی یہ کہا جائے کہ آمدی نہیں لی وہاں پر کورونا گھس بھی نہیں پائے بجے یہ ہے جاگرکتا اور ایسی جاگرکتا ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہونے لگے گی مہیلہیں آ جائیں گی عام آدمی آ جائیں گی تو پھر کورونا بھاگ جائے گا کورونا آپ تک نہیں پہنچے گا اور کورونا سے بچنے کا سب سے اچھا اپائید ہے کہ آپ ایسی کوئی بھی مہیلہ نہیں ہے جنہوں نے اپنے موہ کو ڈھکا ہوا ہے بلکہ ڈبل ڈبل ڈھکا ہوا ہے یہ کونسا گاؤں ہے اور یہاں کب سے اس طرح کی سیوہ ہے دی جا رہی کیا آس پاس کے اور بھی گاؤں میں اس طرح کا پیوک کیا جا رہا ہے جی میں بتانا چاہوں گا کہ مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان جس طرح سے جنتہ سے اپویل کر چکے ہیں کہ ان کو سویم بھی جاگروک رہنا چاہیے اور آوشک قدم جو ہے وہ اٹھانے چاہیے جنتہ کرشو کی بھی وہ بات کر چکے ہیں اس کی بانگی بیتول سے سٹے ہوئے چکلار گاؤں میں دیکھنے کو ملی یہاں کی مہیلہوں نے خود ہی بیڑا اٹھایا اور گاؤں کو انہوں نے سیل کر دیا ہے اس کی جو انٹرینس ہے وہاں پہ مکھے دوار پہ مہیلہوں نے بات بلی سے ایک ناکہ تیار کیا ہے اور یہاں سے وہ کسی بھی بھاری ریکٹی کو پرویش نہیں دے رہی ہیں اس طریقے سے اپنے گاؤں کے لوگوں کو اپنے بچوں کو پریجنوں کو شرکشت رکھنے کا انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہے پندرہ مہیلہ ہیں یہاں قریب چودہ گھنٹے روجانہ پہرہ دیتی ہیں ان کے ہاتھ میں لاتیاں بھی ہوتی ہیں اس طریقے سے وہ ناکہ بندی پہ خود تینات رہتی ہیں اس طریقے سے وہ گاؤں میں سنکرمن کو فینلے سے بچاتی ہیں اس گاؤں میں سنکرمن نہیں پھیل پایا اسی وجہ سے جی بلکل یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس گاؤں میں سنکرمن نہیں ہے اور اسے پھیلنے سے جو روکنے کے مہیلہوں نے آوشت قدم اٹھائی تھی تو جاگ رکھتا دکھائی تھی شریف خود دنیواز آپ کا آپ میرے ساتھ جڑے تو یہ بیتول کی خبر تھی جہاں مہیلہوں نے خود آگے بڑھ کر سیوہ کا بہاو بھی پیدا کیا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک جاگ رکھ مہیلہ ہونے کا انہوں نے میسیز دینے کا پیاس کیا تو ایسے سبھی لوگ کوئی آ جائیے آپ بھی سینٹائز کر سکتے ہیں آپ بھی دوسروں کی سیوہ کر سکتے ہیں آپ بھی گانا گا کر یا کسی انہ بہانے سے مسکان لوٹا سکتے ہیں تو مسکان لوٹا یہ سبھی یہی سب سے بڑا دھرم ہے اور ایک ایک کر کر ایسے ہاتھ بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک لکڑی سے کچھ نہیں ہوتا لیکن ایسے وہی گٹھا بن جائے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے تو آئیے سب ایک دوسرے کے ہاتھ بندھا لیجئے بند جائیے اور ساتھ بڑھئے کیونکہ کورونا کو اس سمیں سیوہ کی ضرورت ہے ساتھی ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ساتھی ہاتھ بڑھانا اتنا ہے مجھے دیجئے ضرورت بنے رہی آنگی کنوں